ایک کو بتا دیں لالکرشن آڈوانی موڈی کی تاج پوشی میں روڑا بن گئے ہیں آڈوانی نے راجناتھ سنگھ سے کہا ہے کہ موڈی کے نام کا ابھی اعلان کرنے سے مہنگائی اور برہشتہ چار کا مقدہ دب جائے گا ساتھی انہوں نے کہا کہ ویدان سوا چناموں کے بعد موڈی کی پی ایم امیدواری کا اعلان کرنا صحیح ہوگا یتیندر ہمارے ساتھ فون لائن پر اس وقت ہیں یعنی یتیندر اب ایک ہی پیج پسا ہے وہ ہیں آڈوانی لیکن آڈوانی نے جو ترک دیا ہے اس پر کیا رییکشن رہا راجناتھ سنگھ کا یتیندر سے ہم دوبارہ سمپرک کریں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ راجناتھ سنگھ کو اس وقت آڈوانی نے موڈی کے نام کا اعلان کرنے سے روکا ہے اور انہیں صاف طور پر کہا ہے کہ اگر موڈی کا اعلان جلدبازی میں کر دیا جاتا ہے تو پھر جو اہم مدے ہیں جنہیں لے کر کہ اس بار پارٹی چناب کے میدان میں اترے گی کانگریس کا برشتہ چار اور وہ یہ مدے جو ہیں مہنگائی یہ ہلکے پر جائیں گے اور موڈی مدوں پر حاوی ہو جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ بدان سوا چناب کے بعد موڈی کے نام کا اعلان پارٹی کے حط میں رہے گا لیکن اس سے پہلے اگر موڈی کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر مہنگائی اور برشتہ چار جیسے مدے پیچھے چھوٹ جائیں گے دب جائیں گے اور موڈی ان مدوں پر حاوی ہو جائیں گے یتیندر ہمارے ساتھ ہیں یتیندر یعنی کہ یہ سمجھا جائے کہ آخری کوشش آڈوانی کو منانے کی ناکام ہو گئے اس بارے میں لیکن بلکل آڈوانی اپنی بات پر ابھی تک قائم ہے جو سوال انہوں نے پارٹی نیتاؤں سے کھڑے کی ہیں پارٹی نیتاؤں کے ساتھ میٹنگ میں وہ ابھی بھی ان سوالوں پر قائم ہے کہ جہاں پارٹی کا ہر نیتا چاہے وہ موڈی ہو چاہے راجناتوں ہر بھاشر میں مہنگائی اور برشتہ چار جیسے مدوں کا جکر کرتا ہے اور پورے دیش میں یہ مدے کافی اہم ہیں اور عام جنتہ تک ان کی پہنچ ہے ان مدوں کی لیکن جب بات موڈی کے ایناؤنسمنٹ کی ہوگی بردان سوال چناب سے پہلے تو موڈی کے نام کی وجہ سے یہ سارے مدے ڈائل اٹھ ہو جائیں گے اور جو فائدہ بی جی پی کو ملنا ہے وہ فائدہ بی جی پی کو بردان سوال چنابوں کے سمیے میں نہیں ملے گا اور وہ ٹوکا تربی کون ہو جائے گا جس کا نقصان بی جی پی کو ہو سکتا ہے یعنی کہ آخری کوشش میں بھی آڈوانی نے وہی بات راجناہ سنگھ کے سامنے دھورائی ہے اور صاف کر دیا ہے کہ جو راجناہ سنگھ چاہتے ہیں بردان سوال چناب سے پہلے کوشنا ہو وہ اس میں صحیح نہیں کریں گے اب کیسے بانیں گے ہتیدر آڈوانی یا پھر آڈوانی کی بات باننی پڑے گی دیکھیں جو کوشش تھی وہ لگاتا کی جاری ہے کیونکہ کئی نہ کئی سنگھ یہ چاہتا ہے کہ آڈوانی کو کسی بھی طرح سے منایا جائے جو سوتروں کی معنی ہے تو ایک خبر ضرور آ رہی ہے کہ ایک بیچ کا فارمولا نکال کر جو سوشمہ سراج کو سادنے کی کوشش کی جا سکتے ہیں جس کے درہو آڈوانی کو منایا جائے کیونکہ چناب کمان جب پی ایم پت کا ایناؤنس موڈی کے لیے کر دیا جائے گا تو کہیں نہ کہ چناب کمان کی ہاتھ سوشمہ سراج اور ارون جیسی لوگوں کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے تو جس سے سوشمہ سراج کے درہو آڈوانی کو سادنے کی ایک انتیم کوشش اور کی جا سکتی ہے آخری کوشش آڈوانی کو بنانے کی کی جا سکتی ہے اور اب یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کل تک تصویر ابری تھی کہ موڈی کے نام کا جلد اعلان ہو سکتا ہے اس میں ابھی بھی ایک پیچ فسا ہوا ہے اور وہ ہیں آڈوانی آڈوانی کو منانے کی کوشش لگاتار کی جارے لیکن آڈوانی چاہتے ہیں کہ ویدان سبا چنان کے بعد موڈی کے نام کا اعلان کرنا ہی ٹھیک رہے گا اس سے پہلے اگر اعلان کیا جاتا ہے تو بھشتہ چار اور مہنگائی کا مدہ دب جائے گا بابا دھنوانی حتی اندرس تمام جانکاری کی